سما خراشی کا یہ میں آپ سے باقی چاہتا ہوں کہ اس کا بھی آپ جس سے گزریں گے میرا اگل آپ اس کے کہے کہ وہ اس سے خراب ہے اور اس کی چھلکتری آواز میں آپ کو ملے گی وہ جو آپ کی سماعتوں پہ گر آمدرے گا اس کے لیے ملکیشی بھی عادت قبول کی گئی یہ اوڈا پوچھو جو صاحب زادہ حمادت رسول صاحب بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ آپ سے زیل لوگوں کے ساتھ مقالبی کی اس نے سست دیا محمد شامی صاحب کو بھی شکریہ کہ یہ ہمارے بچپن سے ہماری اصلاف ضائع کرتے آئے ہیں اور اس اصلاف کا حال باقی ہے اور میری دعا ہے کہ تاندیر باقی نہیں سردار صاحب یاکوب صاحب نیت کمبر صاحب باقی آپ سب لوگ میں جن سے واقع ہوں جن سے واقع نہیں بھی آپ سب کا شکریہ کہ آپ جہاں پر شکریہ لائیں افتگو کی آغاز میں یہ فرض کر لیتا ہوں کہ اسلام کے نظام سیاست خلافت امامت اسلامی ریاست کے ان معنات تحت ہمارے ہاں کے افتگو اس لئے کم اپیس سو ڈیرزو سال سے ہوتی آئی ہے آپ سب لوگ اس سے واقع ہیں اس لئے میں اگر ان مباعث کو دعاؤں گا تو یہ لاہرین کے تاثیلیں حاصلیں اس لئے میں چاہوں گا کہ جو مختصر وقت ہمارے پاس جس میں آپ کے خیالات بھی ہمارے سامنے آئے اور مارس کی اس لئے سے اس کو زیادہ مانی خیز زیادہ خیز بنا سکتا ہے اس لئے کہ جو بات یہاں کہ ہی جا رہی ہے وہ دائر ہے کہ اپنے موضوع پر کب کے آخر نہیں ہے اور کوئی بات کی آخر نہیں ہوتی کسی دائر معصوم کسی دائر زغمبر کی اس لئے اس میں انکارم ہوتا ہے کہ ہم اس پر غور کریں اور اس میں نیتری لانے کی کوشش کریں سماج اپنی تشکیل میں ایک فطری ادارہ ہے کوئی مذہبی ادارہ نہیں ہے فطری ادارے اور مذہبی ادارے میں فرق ہیں مذہبی ادارہ وہ ہوتا ہے جو کسی مذہبی شعور سی جنم لے مذہبی ادارہ اور فطری ادارہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے فطری مطالبات کے جواب میں وجود کیا ہے مثلا رسک کھانا پینہ انسان کا ایک فطری مطالبات ہے اس فطری مطالبے کے جواب میں انسان جو معاشی ادارے قائم کرتا ہے تو کھانا پینہ کا نظام ترکی کرتا ہے وہ اس نے ایک فطری نظام جس کی طلب اس کے اندر سے آئی اور اس کی جواب میں اس نے ایک ادارے کا جنم لیتا ہے تو سماج دنیا دی طور پر جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک فطری ادارہ ہے اس کا مضطبی ہے کہ انسان اس کی تقلیف بھی صاف پر ہوئی ہے اس قوم انسان ایک فطرت کہتے ہیں اس کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ تھا جس کی تکمیر کے لیے سماج مارشتہ وجود گیا ہے انسان کی جو تاریخ کی گئی جو سماجی روم کے اندر جو تصور انسان وجود میں آیا خود بات ہوتی رہی ہے اس کی ایک تاریخ ایسی ہے جس کو آپ نے کہیں کہ کوئی اجامع قرار پائی ہے صدیوں سے اور وہ وہی ہے جو ارسکو سے مصور ہے کہ انسان اصل میں ایک سماجی حیوان ہے سوچل اندر جو اس کی فطری صافت ایسی ہے کہ وہ ترہا نہیں رہ سکتا اس کی ریپروڈکشن بھی اس بات کی متقالی ہے کہ پھر اس کا ہمجنس ہو اور اس کی ضریعت بھی چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ہمجنسوں کے ساتھ رہے گئے اس لیے جیسے ہی انسان وجود میں آیا اس کے نتیجے میں سماجی وجود میں آیا آپ جانتے ہیں کہ آج تک کے دور میں کسی آدمی کو اگر آپ صدا دینا چاہیں تو آپ تنہائی کی صدا دیتے ہیں تو تنہائی صدا کیوں بنتی ہے اس لیے بنتی ہے کہ وہ آپ کی فطری تقاضوں سے متسادم ایک چیز ہے جو آپ کے پر پیش ہے مولانا ابلخلاوازات جیسے مستثنیات چند ہی ہوتی ہیں جو اس کو بھی اپنے لیے ایک عیاشی سمجھتے ہیں لیکن انسان بلموم تنہائی کو پسند نہیں کرتا اس لیے تنہائی پسند ہو اگر کوئی ہم کہتے ہیں کہ وہ نفسیاتی پور پر مریض آدمی صرف پند آدمی نہیں ہے جسے آدمی کے بارے میں گفتگو گرپیو دبا بھی کہتے ہیں کہ وہ تنہائی پسند ہے وہ تو گویا آپ اس کی ایک نفسیاتی مرض کی طرف اشارہ کریں آدھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انارمن آدمی نہیں ہے تو وہ سارے مطالبات ہیں اس کے اندر سے جوڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کچھ خارج میں اپنی دنیا آباد کرتا ہے ان سب کو ہم انسان کی خطر مطالبات کرتے ہیں تو سماج کی تشکیل بنیادی طور پر انسان کی خطر مطالبات کرتا ہے جہاں بھی رہے گا یہ چاہے گا کہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ رہے گا اور ان کی صحبت میں وقت بزارے گا اس کے ساتھ انسان کی جو سماجی مطالبات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی اتقا تذیر ہیں وہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا گیا بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے سماجی مطالبات بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں فطری مطالبات اپنی جگہ رہتے ہیں لیکن اس کا ظہور جب ہوتا ہے خارج میں اپنے اردگردی نوارمنٹ کے نتیجے میں تو اس کے ہاں نئے نئے ادارے نئی نئی چیزیں وجود جانے گا اور انسان کے تیزیبی سفر پر جب آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ نحسوس ہوتا ہے اس طرح وہ اتقا کے مراحل سے گزرتا گیا یہ پتھر کے دور میں وہ رہتا تھا اس دور میں جس کی فطری مطالبات تھے اس نے اپنی ایک تیزیب کو جنب دیا کچھ چاہیے جنس کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ چاہیے اس اور چیزیں اس کے اندر رکھتی گئے ہیں کچھ اسٹیٹکس ہیں کچھ لتیف جذبات کی آویاری ہے کچھ جذبات ہیں تو اس کے لیے اس کو ادارے بنانے پڑھے جیسے جیسے وہ اتقا کے مراحل سے گزرتا گیا سماج بھی اتقا کے مراحل سے گزرتا گیا دوسری چیز کی سماج کے اندر پیدا ہوئی وہ ہے اس کے اندر تحرق کا ہونا اس کا مجمد نہ ہونا یعنی وہ مسلسل ایک حالتِ حرکت میں ہے کیونکہ خارج میں جیسے جیسے اس کے مطالبات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے سماج کی حیرت بھی تبدیل ہوتی چاہیے ہیں ہمارے ہاں جو سماجی علوم آگے بڑھے اس کا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے اس پر لکھا وہاں اور یہ جاننے کی کوشش کی یہ جو اس کا سماجی اختقا ہے وہ کم عوامل کے ذریعہ اثر آتا ہے بس مارکس نے جیسے لوگوں نے جب سوچاتوں میں نکھاتے ہیں یہ ذرائع قیدوار ہیں اصل میں جو انسان کی پوری نفسیات پر اور اس کے بعد اس کے رہن سن پر اس کی ساری زندگی پر اثر اداز ہوتے ہیں ذرائع قیدوار جو ہیں وہ اس کی سماجی تشکیل میں اس کے سماجی اختقا میں ایک بنیادی تعدادہ جاتے ہیں ذرائع قیدوار جیسے جیسے تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے انسان کا تیزیدی سفر سماجی سفر آگے بڑھتے چلا جاتا ہے اس کی حیرت بدل ہی چلی جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں سماج کی اختقا کی عمل میں کیسے مثلاً شروع میں زندگی پانی کے گرد کھونکی تھی تو انسانی تیزید تریاؤں کی کناروں پر آباد ہوئی اور اس طرح سے آگے بڑھی پھر سنتی دور کے بعد اس پر ایک اور ذرائع قیدوار جب تبدیل ہوئے تو پھر ایک اور طرح کی معاشرت وجود ہی ہے تو جو معاشرت ہے اصل میں جو اس کی سماجی اختقا کا جو عمل ہے اور جو اس کی فطری تقاضے کے ذریعے اثر وجود میں آیا ہے وہ خارج میں آنے والی تبدیلوں کے ذریعے اثر تبدیل ہوتا ہے اب آپ ذریع دور کا انسان اگر آپ دیکھیں تو اس سے مختلف ہے جو اقتصادیات کے پہلے اسے آپ دیکھئے گو سنت بھی دور کا انسان ہے اور اس سارے سنت کی عمل نے اس کے اندر جو تبدیلیاں پیدا کییں اس کے سماجی روئیوں میں تبدیلیاں پیدا کییں اس سے پوری سماج کی حیعت کو بتل دی ایک مثال سے میں اپنی بات کو واضح کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ایک معاشر کے اندر ہمارے ہمیں ابھی تک ہے یہ اولادِ نیرینہ کا تصور ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے اور بیٹی پر بیٹے کو ٹھکی انتظار سکتا ہے اور جہاں بیٹا نہ ہو وہ ایک بڑی ابھی بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک بڑے عظملال اور ایک بڑا برا سمجھ جاتا ہے کہ اولادِ نیرینہ کے لئے خواہش ہوگی یہ اولادِ نیرینہ کا تصور کہاں سے آئے ہیں اگر پھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں انسان کے سماج کے اترکا کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قبائلی معاشر کے اندر آپ کی بقا کا تمام انحصار اس پہ تھا کہ آپ کے پاس قوتِ کار کتنی ہے اور قوتِ کار کا تائین وہ ذرائع کا دوار وہ آپ کی ہاتھوں کی قوت ہے آپ کے پاس کام کرنے والے ہاتھ کتنی ہیں یہ ہاتھ جو ہیں وہ آپ کی معیشت کو بھی پھیلاتے ہیں آپ کی دفاع کو بھی پھیلاتے ہیں یہ قبائلی معاشر کے اندر آپ پر جتنے سپائی ہوں گے جتنے پیداوار کے ذرائع زیادہ آپ خیتی باڑی کرنے کے قابل ہوں گے وہ آپ کی قوت آپ کی بقا کا سامان کرتے ہیں تو گویا کسی کہاں بیٹے کا ہونا اس بات کی علامت کی اس کی قوت زیادہ ہے اس کے ذرائع قادوار زیادہ ہے چنانچہ ہر کوئی یہ خواہش رکھتا تھا تاکہ میرے پاس زیادہ بیٹے ہوں تاکہ میری قوت زیادہ ہے ذریع معاشر تک یہ تاثر بڑی حد تک خائم رہا لیکن جب ڈیسٹل ریولیوشن آیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انسان کی قوت کا مرکز اس کا جسم نہیں اس کا دماغ بنی ہے اس کے پاس قوت تخیل سوچنے کی قوت دینی ادادات کرنے کی قوت زیادہ ہے اس کی طاقت بھی بٹی چاہتی ہے آپ نحسوس کریں گے کہ وہ جو نیبینہ اولاد کا تصور بھی ہے نا وہ بھی کم ہوتا چلا ہی ہے اس لیے جماعی اعتبار سے ہم نے انسان میں تجربت سے یہ دیکھا کہ مرد اور عورت میں اتنا تفاوت نہیں ہے جتنا اس کو بسمانی معاملوں میں دکھائی دیتا رہا تیذیبی اعتبار سے اب وہ جو اولاد نہرینہ کا تصور ہے وہ تبدیل ہوتا ہے انڈیسٹل ریولیوشن کے بعد اب اس کی نوجہ تبدیل ہو گئی اور آج آپ اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ابھی زرگزری معاشرہ ہے ہمارے ہاں غالب ہے تو ہمارے ہاں ابھی بھی یہ تصور قائم ہے کہ اولاد نہرینہ کا ہونا بڑا کوئی بڑی نایاب چیز ہے اور بڑی خوبی کی چیز ہے لیکن صنبی معاشروں کے اندر آپ نحسوس کرتے ہیں یہ ساری چیز جو ہے وہ بدل گئی اب فرد جو ہے اس کی قوت کا مرکز دماغ ہو گیا ہے اور دماغی معاملات میں خاتون نے ثابت کیا کہ وہ مرض سے کم نہیں ہے اس کے برابر درجے پر وہ کھڑی ہیں اور اس کی خطوحات جو ہیں وہ مردوں سے کسی طرح سے کم نہیں ہیں تو یوں اولاد نہرینہ کا تصور سماجی ارتقاع کے ساتھ تبدیل ہوتا چلا گیا ہے یہ چیزیں جو میں آپ کی حدمت پر اس کر رہا ہوں گے اس مقدمی کے حق میں اس کو مضبوط بنانے کیلئے کر رہا ہوں گے کہ سماج اصل میں ایک فطری اطارق ہے اور اس کے ہاں جو ارتقاع آتا ہے وہ ایک حال آپ کے چبر سے سوسائٹی اور اور آل معاشرت کے اندر آنے والے ارتقاع سے اور اس کے بعد اس کی حیرت بھی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے سماج کا یہ عمل جب آپ پوری تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ سماج کی جب آپ اجزائی ترقیدی ارسوس کرتے ہیں تو اجیسے میں نے اس کیا کہ انسان کے تصورے انسان سے ٹھوٹے ہوئی انسان کیا ہے انسان کیا ہے انسان کیا ہے اس سوالوں کی جواب بہت سارے لوگوں نے دیئے اس کو جواب دیتے ہیں وہ جو انسان کی دیفنیشن انسان کا جو تصور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا گیا آگیا 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 اس نے پھر نئے خیالات کو جنب دینا شروع کیا اور اس سے اس کی سماجی ترجیحات اور سماجی ترجیحاتوں بھی فرقاتے ہیں اور اسی سے اس کے سماجی ادارے بھی اپنی حیرت کو تبدیل کرتے ہیں آپ کا تصور انسان کیا ہے ہم جب پوری اس انسان کے علمی سفر پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ ہی محسوس کرتے ہیں کہ دو طرح کے والدیوز میں دو طرح کے نکتہ نظر ہمارے سامنے آتے ہیں ایک یہ ہے کہ انسان اصلاً ایک مادی وجود ہے وہ ہی تو ہم دیکھ رہے ہیں بیالوجیکل کنسٹرکٹ ایک حیاتیاتی وجود ہے اور یہ ہی انسان ہے اب اس کے لئے آسانیاں اس کے لئے اس کو مکسیمائز کر دینا انسان کا گویا محراجی فکر قرار آیا ہے چنانچہ جتنا فکری عمل ہے جتنا یہ تحضیح عمل ہے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ انسان کو اس کے لئے وقت ہے کہ انسان اس مادی زندگی کو کتنا پورا اسائش کنا دیا جائے کتنا اس کے اندر وہ جو کمزوریاں ان کو دور کر دیا جائے امراض اس کو ہو جاتی بھی تو کس قدر ضروری ہے کہ اس کے اندر صحت طب کے معاملے میں نینی تحقیقات کر کے اس کو بیکٹیریا سے وارثت سے جایا جائے اور اس کو صحت بند رکھا جائے تو گویا اس کا جو تصور انسان ہے بنیادی زندگی پر وہ اس کی تحضیحی اقدار پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اس تحضیحی سفر میں ایک دوسرا ورلڈ ڈیو بھی سامنے آنے اور وہ یہ ہے کہ انسان اصلاً ایک اخلاقی وجود ہے اور اس انسان میں ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کے لیے ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے جو کبھی ختم ہونے والی ہے لہذا انسان کی تغدو کا مرکز اس دور کی آسودی کی یا اس زندگی کی آسائش ہے کچھ کبھی ختم ہونے والی ہے اس تصور انسان میں ایک تصور آخرت کے ذریعے اثر ایک نئے تصور انسان کو جنم دیا اور اس کا جو بلیات تھی وہ انسان کا مذہب میں مذہب کی غلط جیسے ہی کتابیت نہیں کر رہا اسلام کے بات بھی نہیں کر رہا بھی یہ وہ انسان کے مذہبی تصورات میں جو اثر میں میٹا فیزیکل ہیں مذہب ہیں جو ان سوالوں کے جواب دیتا ہے جو مادی علوم کی دسترس میں نہیں تدین دور میں چنانچہ وہ ایک دوسرا انسان کا تصور وجود میں آیا جس نے اس کے سارے سماجی عمل کا متاثر کرنا شکل یعنی جب آپ کا مطمئن نظر یہ بنا کہ ہم نے پرسوٹ آف ہیپینس اس دنیا کی زندگی میں آسائش سے ان خوشی کو حاصل کرنا ہے تو اس سے آپ کی ایک تیزید آپ کا اپنی نظام معاشرت آپ کا تصور معاشرت دوسری طرف آپ نے ایک ورنڈو دوسرا خیار کیا جس کے تحت آپ کی اصل زندگی مرنے کے پاس شروع میں مادی ہے اس میں کامیاب ہونا اصل میں کامیابی ہے اس سے ایک دوسرا تصور معاشرہ تصور معاشرت میں جنم لینا شروع کی کویا معاشرہ تو اس نے بنانا تھا اپنے فطری تقاضے کے تحت لیکن اس فطری تقاضے کے تحت اس سے جو تصور انسان اپنایا وہ اصل انداز ہونا شروع ہوا اس کے لیگر چیزوں میں اب تھوڑا معاشرے کی طرف پھر لوٹتے ہوئے میں ارس کروں کہ معاشرہ جب آگے بڑھا ابتدا میں اس کی تجسیم ایسے ہوئی وہ ایک وعدت تھا قدیم دور کی اندر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک وعدت کی شکل میں معاشرہ نظر آئے گا لیکن جیسے جیسے استقاہ ہوا اور زندگی پھیلتی چلی گی اس کے لیے جیسے آپ ذرا ہے علم کین کی دنیا میں ایک 스�یجل finde علم بھی میں دور کو ایک وزود ہوا کرکا لیکن آج جانisson میں آپ چاندیں کہ علم بھی کتنا پھیل چکا اور کتنا specialized ہو چکا قدیم دور میں ارسطو جیسے لوگ آپ بھی بیالوجی میں بھی ارسطو کی خیالات پڑھا جاتے ہیں فلسفر میں اس کی خیالات پڑھا جاتے ہیں لٹرچر میں اس کی خیالات پڑھا جاتے ہیں اگر اس پاٹیلی ڈیشن للم بھی کسی دور میں ایک وینت ہوا ناں ایک وجود ہوا کر فکا ہے لیکن آج تی دور میں آپ جاندے کہ علم کی کتنا پھیل چکا اور کتنا سپیشلا لائز ہو جکا ہے قدیم دور میں جیسے لوگ آج بھی بیالوجی میں بھی غرض کی خیالات پڑھائی جاتے ہیں آج بھی فلسفہ میں اس کی خیالات پڑھائی جاتے ہیں لیٹرچر میں اس کی خیالات پڑھائی جاتے ہیں یقی ایک آدمی ہے جو علم کو ایک بہادت کے طور پر دیکھ رہا ہے اور علم کی ہر شاہ پر اثر انداز ہو رہا ہے تو رہے جبیر میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی حتیٰ کہ اب کو یہ ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر بھی ہے طبیب بھی ہے اگر وہ آپوں کا ماہر ہے اور آپ کی تام میں کوئی تکلیل کا ہے تو وہ معذر کر لے گا کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے آپ کسی کو اس سے آپ بھی مخواہ سے تو زندگی کے آگے بڑھنے کے نتیجے میں سوسائیٹی کے اندر اداروں کی بھی تقسیم شروع ہوئی اور پھر وہ بہادت جو پہلے سماج کی سطح پر ہر پہلو سے موجود تھی اس کا ایک پہلو سیاسی بھی تھا سیاسی تنظیم بھی جو تھی وہ بھی معاست کا حصہ تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سیاسی تجسیم اس کی سماجی تجسیم سے الگ ہوتی ہے یوں اس نے ریاست کی ادارے کو جنب ہوئی ریاست چاہے ایک سماج کی سیاسی تشکیل ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا سماج کا ریاست اور ریاست گویا اس کے سماجی استقاق کے نتیجے میں وجود میں آنے والا ایک ادارہ ہے جس کو سیاسی ادارہ دے یہ ادارہ جس میں نے اس کیا کہ انسان اس تہذیبی روایت کے نتیجے میں وجود میں آئے اس لیے یہ بھی کوئی مذہبی ادارہ نہیں ہے جب مذہب کے وہ طالبے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا یہ اصل میں سماج کے ایک اتقائی عمل کے نتیجے میں جہاں دیگر ادارے وجود میں آئے وہاں کی ادارہ بھی وجود میں آئے اب آپ مہاشرہ بنائیں آپ ریاست بنائیں اس کی سیاسی تشکیل کریں مذہب کو اس سے کوئی دلچسپ لیں مذہب کو تو دلچسپی اصل میں آپ سے ہے فرد سے ہے کیا وہ اس ورن ویو پہ لے کے چلتا ہے جس کے نتیجے میں وہ خدا کے ہاں جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندہ ہے اور اس جواب دہی کے احساس سے جو سماجی مطالبات پیدا ہو رہے ہیں ان کی تکمیل کرتا یا نہیں کرتا چنانچہ یہ ہمارے ہاں ایک بریادی فاولم بھی رہا ہے کہ جب ادارے وجود میں آئے اور ادارے ہمارے پاس آگئے تو ہم نے یہ خیال کیا کہ ادارے بھی اصلا مذہب کی کسی مطالبے کے نتیجے میں ہو گئے ہیں اسی سے اسلامی معاشرہ اسلامی ریاست اس طرح سے کی تصورات وجود میں آئے حالانکہ اس معاشرے کے ساتھ اس طرح کا کوئی صافتہ لاحقہ اس کا فطری مطالبہ نہیں ہے نفس کے لئے مسلمانوں کی ہاں کیوں ہوا اس کے پیچھے ایک پوری مسیحیت کی جیت پوری تاریخ ہے لیکن ہمارے پس وقت نہیں ہے میں اس میں لیں جاتا اس سے مسلمانوں کی ہاں یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی کہ انہوں نے اسلامی معاشرہ اسلامی ریاست کے تصورات کو قبول کرتے ہوئے وہ مذہب جس کا روح فرد کی طرف سے تھا اس کو وہاں سے اس کا انفیسز ہٹاتے ہوئے استعمائیت کی طرف کر دی اب فرد کی تشکیل اس کے پیشے نظر نہیں رہ گئی بلکہ اس کا مطمئع زندگی ایک سیاسی وجود یا ایک استعمائی سماجی وجود کی تشکیل ہوتا چلا گئے میری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی غلطی لگی اس کا تعلق ہماری مذہب اور مذہب کی تاریخ کی انڈرسٹیننگ بھی سکتے ہیں مذہب جیسے میں نے آپ کی خبرت ارس کیا کہ دنیادی ترپہ انسان سے مخاطب ہونے والا اس کو پاکیزہ بنانے کا ایک عمل ہے اس کی تطحیق اخلاقی وجود کو مخاطب کرتا ہے اس کو پاکیزہ بناتا ہے اس سے قرآن مجید نے کہا نا کد افلاحا من تذکہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا جس نے اپنے آپ کی تطحیق کر لیا اور یہ کامیابی ظاہر ہے کہ آخرت کی کانٹیکس میں پرے بیعث ہے خدا کے حاصل کامیابی مذہب کے پراڈائم میں تو وہی ہے جو خدا کے حاصل کامیابی ہیں دنیا میں آنے والے تباں پیغمبر حضب آدم چلے کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب یہی بات کہنے آئے اور ایک خبردار کرنے کے لیے آئے انی لکم نظیر مبین پیغمبر نظیر بن کر آئے خبردار کرنے کے لیے آئے تم لوگو خبردار ہو جاؤ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی لفظی مطلبی خبر دینے والا ہے ایک ایسی شخصیت جو اصل میں ایک ایسے واقع کی خبر آپ کو دے رہی ہے جو اس کے علاوہ کوئی نہیں دے رہا ہے ایک بڑا واقع ہونے والا ہے ایک بڑی خبر کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہے تو وہ بڑی خبر جو ہے وہ نبی دینے کے لیے آتا ہے اور وہ خبر کیا ہے خدا کے ہاں دیں پیش ہونا ہے اور یہ دنیا کی زندگی کھیل کا مارشہ میں اس کے ہاں جواب دے کے لیے اپنے آپ کو تجار کرنا ہے یہ پیغمبروں کا یہی ایک مطالبہ رہا ہے پوری انسانی طریقہ لیکن ہر پیغمبر کی حالات ایک جیسے میرے پیغمبروں کی اپنے ادوار کی حساب سے ان کی جو حالاتیں مختلف رہیں بعض پیغمبر جو تھے وہ دعوت کی محلے میں دنیا سے تشریف لے گئے بعض جوانی میں تشریف لے گئے بعض بڑھاپے میں چلے گئے یہ کسی کی بات مانی گئی کسی کی نہیں مانی گئی لیکن بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے زندگی کی اندر جو مکمل بات رہی وہ یہی رہی کہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آئے آخرت کسی کی زندگی میں ایسا بھی ہوا کہ اقتدار اس کے پاس آیا جیسے سیدنا موسیٰ کے پاس آیا جیسے سیدنا دعوت کے پاس آیا سیدنا سلیوان کے پاس آیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن سیاسی تجربہ ہر پیغمبرانہ تجربے کا جزدے لا ین فوق کبھی نہیں آیا ایسا نہیں ہے کہ خیاست مذہبی تجربے کا حصہ رہا مذہبی تجربہ وہ ہی ہے جو ہر پیغمبر کی زندگی میں پابن ہے آپ کو ملے گا کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پیغمبر اپنے پوری دعوت دنیا میں پیش کر کے نہیں گیا یا اپنا پورا پیغام پیش کر کے نہیں گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ رہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور ساتھ ایک سربعہ حکومت تھی جب آپ دنیا سے تشریر لے گئے تو آپ کا ورسہ دو چیزیں ایک مذہب اور ایک ریاست ہمارے ہاں جو انڈسٹیننگ ڈیولپ پل ہوئی ہے یہ اصل میں دونوں مذہب ہیں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کو تمام ورسہ جو آپ چھوڑ کے گئے دلیا میں یہ پیغمبرانہ تجربے کا ایک نابوجی حصہ ہے لہٰذا جب ہم اسلام کی بات کریں گے جب ہم اسلام کو قبول کرنے کی بات کریں گے اسلام کو ایس ریاست ایس سٹیٹ بھی قبول کریں گے وہ تجربہ جو میری انڈسٹیننگ کی مطابق مذہب کا ناغذیر حصہ نہیں تھا ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا حصہ تھا اس کو ہم نے مذہب کی کانٹینٹ میں شامل کیا چنانچہ ہوا یہ کہ اس کے بعد سے ہمارے ہاں جی فکری تشکیل کامل شروع ہوا یہ بات میں ہوا شروع نہیں ہوا تو ہم نے یہ خیال کیا کہ سارے کا سارا جو ہے اور اس کے بعد پھر وہ تصورات پیدا ہوئے کہ مذہبی معاستہ کیا ہوتا ہے مذہبی ریاست کیا ہوتی ہے اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اور اس اسلامی ریاست کی تشکیل کے لئے ہم نے عجد و جوگ تو اپنے میں اس کو لین کرا دینا چلتی ہے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ دین مکمل کرتے ہیں ایسا نہیں ہے قرآن میں دین اس کو واضح کیا وقت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ایسی نہیں رہی دین کے معاملے میں جو آپ کے لوگوں کو بتائی نہ ہو دین مکمل ہو گیا پھر تمام میں نعمت ہو گئی قرآن مجید نے کو بتا دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتا دیا کہ آپ آئے اس لئے تھے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ما بلکتہ رسالہ تھا آپ نے گویا کہ صالت کا فریضہ آدار نہیں کیا تو ہم سب گواہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گواہ بناتی یہ کہا کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی سب نے گواہی دی کہ آپ نے پہنچا دی تو دین کے معاملے میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ رسالت ما آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دیکھ رہیں گے سنانچہ قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے کہ آپ جو دین دیکھ کے جا رہے ہیں کہ آپ پر اب نبوت کا دروازہ بھی ختم ہو رہا ہے بند ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ قدیم عدوار میں کیا ہوتا تھا کہ ایک نبی جاتا تھا دنیا سے اور اس کے بعد اگر اس کی تعلیمات میں کہیں کوئی بیداد اس طرح کی لئی چیزیں داخل ہو جاتی تو ایک نیا نبی آپ اس کی اصلاح کر دیتا لیکن رسالت ما آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کے بعد اس دروازے کو بند ہو جائے فران مجید نے یہ بھی انونس کر دیا تو اب دین کو آگے کون لے کے جائے تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ یہ کام اب امت اپنی اجتماعی حصیت میں کرے وَقَذَالِكَ جَهَلْنَا تُمْ اُمَّتُمْ وَسَتَا یہ وسط کا مطلب درمیان کا ہے یعنی وہ جو ہم آپ کو پیستہ تجمہ کرتے ہیں یہ موت دل امت میں یہ زمانی اعتباس درمیان کا وقت وَقَذَالِكَ جَهَلْنَا تُمْ اُمَّتُمْ وَسَتَا لِتُقُونَ شُهَدَانَ النَّاسِ وَيُقُونَ الرَّسُولُ حَلَيْكُمْ شَهِدًا یعنی جس طرح تم ایک درمیان کی اُمت بنائی گئی ہو صحابہ کو اللہ تعالیٰ مخاطر کی کہہ رہے ہیں کس لیے بنائی گئی ہو لوگوں پر شہادت الانناس کرو لوگوں پر حق کی شہادت دو جیسے تم پر رسول میں شاہد ہو یعنی ایک واسطہ بنا دیا الانناس اور پیغمبر کے درمیان اُمت وَسْت کی اُمت بنا دے ایک طرف رسول کھڑے ہیں اور ایک طرف ناس ادناس کھڑے ہیں اور آپ ان کی دعوت کو پہنچائیں گے وہ شہادت حق کی ذمہ داری اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر عداد کی اب صحابہ بطور اُمت کے اس کو اللہ کی لوگوں پر بھی عداد کی تو کوئی اگر جو مذہب کی اشاعت ترویز اس کو آگے پہنچانے کا عمل ہے وہ اب اس اُمت کی اجتماعی ذمہ داری کھڑائی گئے کیوں کھڑائی گئے؟ اس لیے دین مکمل ہو گیا نبوت کا باب بند ہو گیا اب اس کام کو آگے نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی اور اب انسانی تعذیب کا ارتقاء اس سطح پر پہنچیا ہے کہ اس کو ایک بقاعدہ منظم طریقے سے باقی رکھنا محفوظ رکھنا ممکن ہو گئے چنانچہ وہ جو تواتر وجود میں آیا ہے اس کے نتیجے میں وہ جو عسانی تواتر وہ عملی تواتر وقت ہم قرآن اور سنت کہتے ہیں اس کو اللہ نے اس طرح سے محفوظ کرنے کے اسبات پیدا کر دیئے جب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے اور چونکہ مذہب کے تصور میں اب یہ آخری دور ہے اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائے تھے کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دونگلیاں ہیں یہ تاریخ کا عمل اب مکمل ہونے کو ہے قیامت اب قریب ہے زیادہ دور قامل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آئی خود اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت قریب ہے تو وہ دین مکمل کر کے آپ تشریف لے گئے لیکن آپ کی جو ریاست چھوڑی تھی اس کا سربراہ کون ہوگا یہ آپ نے مقرر نہیں فرمایا ہے کیوں مقرر نہیں فرمایا ہے اس لیے کہ یہ آپ کی فرائضیں نبوت میں شامل نہیں ہیں اگر شامل ہوتا تو لازم تھا کہ آپ اپنے بات اپنا سیاسی جانشی نہیں سوڑ کے جاتے ہیں بتا کے جاتے ہیں اگر نہ ہوتا اور آپ نہ بتاتے تو یہ وہ ماں بل لگتا رسالہ پتا انستاق بنتا ہے لیکن آپ یہ کسی کو اپنا سیاسی جانشی نہیں کرنا ہے اور اس کو چھوڑا ان لوگوں پر جنہوں نے اس اجتماعی نظام پر لے گئے انہچہ آپ جانتے ہیں اس کیفہ بنی سادہ میں جو بحث ہوئی سارے کے سارے اس کے اندر کوئی دینی دلیل نہیں دی گئے جو بحثیں ہوئیں جو دلائل بھیئے کسی دلوہ نے اگر اپنا حق کے اقتدار ثابت کرنا چاہا تو اس سارے دلائل سیاسی ہیں اقلی ہیں حالات کے طرح میں سے اور اس موقع پر جو ایک روایت بھی پیش کی گئی وہ روایت بھی اپنے معامل میں کوئی مذہبی حکم نہیں تھا اللہ امہ تو ملال قریش چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ روایت ہمارے ہاں ہمارے سارے اس تاریخی عمل کے انتیجے میں کیسے بیس آئیوں میں آگے چاہاں کس سے ذکر کروں گا تو کہنا یہ ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اعتباس کیسے تو اپنے جانتشی نہیں بنایا ایک سیاسی وجود ایک سٹیٹ چھوڑی اور وہ مسلمانوں نے اپنی مشورے سے اس کو ملازم کیا اس کو لے کے چلے اس کے بارے میں فیصلے کیے اور اس کے زمن میں جتنے جتنے سوالات اٹھے اس کو اپنی اکل سے اپنے فاہم سے ادھے سکے اور اس کی تجھے مظاہر ہے کہ اختلاف کی ہوا اور گروہ بھی بنے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھی جو تہذیب اعتباس کسی بھی معاشر میں ہو سکتی تھی اور اگر میں یہ کہوں کہ پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ وجود میں آگئیں کل اتدائی سے دو تین نقطہ نظر اور وہ سارے نقطہ نظر وہ ہیں کہ اگر آپ عرب کی قدیم تاریخ کو سامنے رکھیں تو اس کی سیاسی اعتباس کی نتیجے میں وجود میں آنے والے گروہ تھے جو انہوں نے اسلام کے بعد بھی اپنی اس سیاسی اعتباس کو باقی رکھا اور اس کے جو ہمارے ہاں جتنا عمل آپ دیکھتے ہیں اب آباس کے ہاں ہوا اس دوران میں جتنی مومٹس چلتی رہیں وہ ساری کی ساری اس سیاسی اعتباسیت کے ذریعے اثر چلتی رہیں تو اسلام کی آلے سے پہلے سے موجود ہے اور اسلام اس پہ کچھ اثر انداز ان معنوں میں نہیں ہوا کہ ان اعتباسیتوں کو اس نے فی نفسے ہی کوئی جرم قرار دیا ہو کہ بنی مریہ کی اعتباسیت کو جرم ہے سیاسی اعتباسیت میں یا یہ دیگر چیزیں کو جرم ہیں تو کہنا یہ ہے کہ سارا عمل جو ہوا اعتداء سے اس میں کہیں بھی مذہبی بحثیں نہیں ہیں میں عمل کے بڑی جسپ یہ چیز میں احساس کرتا ہوں تو بھی حضر عثمان رضی اللہ کی اخلاف مصدر ہوا تاریخ کتابوں میں اپنے تفصیلات موجود ہیں اب وہ تھوڑے دیر کے لیے آپ سارے دور کا غیر مذہبی جیسے میں نے شروع میں آپ اس پیلو سے مطالع کریں آپ کو لگے گا کہ جیسے تاریخ پڑھیں آپ لگے گا جیسے آج یہ اخبار پڑھیں ہیں یہ ان کے الزامات لگنے شروع ہو گئے حضرت عثمان پر افلام گورنر آپ کے ٹھیک کام نہیں کر رہا افلام گورنر ٹھیک کام نہیں کر رہا لوگ شکریفیں لے کے آ رہے ہیں حضرت عثمان کمیشن قائم کر رہے ہیں کیا کہ بسرا کی حالات کے جائزہ لوگاں کیا ہو رہے ہیں کمیشن آ کے اپنی رپورٹ دے رہے ہیں وہاں یہ حالات ہیں سیاسی اور اگر آپ اس ساری چار شیط کو سامنے رکھیں جو حضرت عثمان کے خلاف لوگوں نے مرتب کی آپ کو جب اعتداء سے اٹھانا چاہا تو میں کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ اس تقریر کو پڑھیں پر جنرل پرویز مشرف صاحب کی تقریر پڑھیں جب انہوں نے نواز شیط کو اٹھایا تھا تو آپ کو بڑی ایک ریزربلنس ملے گی یہ یہ الزامات ہیں اور وہ سارے کے سارے سیاسی الزامات ہیں حضرت عثمان کے خلاف کوئی مذہبی الزام ہیں نیپوٹیزم کرتے ہیں یہ چراغاہیں سرکاری جو اپنے گھوڑوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں یہ پلانگوارنر اپنے مرضی کے کر رہے ہیں یہ مروان بن حکم کو نہیں ہٹا رہے ہیں ان کا استعدار ہے نیپوٹیزم کرتے ہیں اپنے لوگوں کو استعدار دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اس سارے کا ساری چار شیط آپ دیکھیں پڑھیں ساری کی ساری چار شیط آپ پر سیاسی چار شیط پڑھیں کوئی مذہبی اعتراض نہیں ہے حضرت عثمان اور اس سے پہلے بھی جیسے میں لکھا آخر تک جو سوالات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی مذہبی اعتراض نہیں ہوتے ہیں سارے اعتراضات وہ ہیں جو سیاسی ہیں اسی کی زیر اثر بعد میں یہ ہوا کہ اقتدار انہی لوگوں کو ملا جن کی ہاں پہ سیاسی حصیت ہے اور ان لوگوں کی اقتدار نہیں ملا جو سیاسی حصیت نہیں رکھتے تھی چنانچہ ان کی یہ حصیت جو اپنے علم کے اعتباس ممتاز تھا اس لئے اپنا ایک علمی حقہ کا انٹرنشری کیا وہاں بیٹھ کے وہاں سیگردوں کو پڑھانے لگا اس کا جو اندرسپینڈنگ کی وہ ڈیولپ ہونے لگی تو آستہ صاحب دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ صاحب یہ ادارے فطری طور پر آگے بڑھنے شروع ہوئی علماء تا ہوتا وجود میں آنے لگا وہ اپنی طور پر دین کی کچھو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ لوگ ان کی پاس سیاسی اثبیت ہے اقترار انہیں کی پاس جا کسی ایسے گروہ کی پاس نہیں گیا جس کے پاس سیاسی اثبیت نہیں گیا چنانچہ یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں کبھی مذہب جنوان سے نہیں ہوئی یہ عباسیوں کے دور میں آتے خاص طور پر اس بات کی ضرورت میں سے اس کو یہ عباسیوں کو جب سٹیٹ جو ہی کی وہ متشیر ہونا شروع ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ عباسیوں کی آخری عہد میں آتے اس سارے کے سارے علاقے جو تھے جب اس کی مرکزیت تمزور ہوئی تو انہیں علاقے سلطان کا مرسم مثلا اسی دور میں سامنے ہے سلاتین وجود میں آنے لگے جنہوں نے ایک اٹانومی سی حاصل کر لی اپنے علاقوں میں لیکن مرکز کے ساتھ بھی ایک تمزور سے تعلق قائم رکھا تو اس دور کے اندر یہ ہوا کہ مرکز نے اپنی وعدت کو باقی رکھنے کے لیے ایک پورے کا پورا ایک مذہبی پیرا ڈائن پس کی جانے کی خوشتی اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے ہمارے ہاں مغردی کی جو علاقہ سلطانی ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ عباسیوں کے دور میں لکھی گئی اور ساری کے ساری کا بریادی چیز کیا ہے کہ وہ جو خلافت کا قیام ہے وہ ایک دین فریضہ ہے اور خلیفہ جو ہوتا ہے سلطان ظلاللہ فل عرض اور اس طرح کی روایتیں آنا شروع ہیں اور گویا اس کے لیے آپ نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پورا ایک خلافت کا جو پیرا ڈائن اس کو بنا محصول دی ہے اس کے لیے آپ نے مذہبی دلائل دینا شروع ہوئی دوسری طرف جو لوگ اقتدار کے حامی تھے جو بنو حاشم کی روایت کو لے کے چلنا چاہ رہے تھے اور جن کے کال میں وہ اقتدار کے زیادہ حامی تھے انہوں نے ایک امامت کی روایت کو اختیار کرنا شروع کر دیا اور امامت کی بہت ساری روایتیں سامنے آنے لگی ہیں اور پورا ایک مذہبی پیرا ڈائن بننا شروع ہو آپ کو ابتدا میں اس طرح کا کوئی خلافت کا کوئی اس طرح کا امامت کا مذہبی پیرا ڈائن سیاست کا نہیں ملے یہ بہت بات بھی کشتی ہے ساری کی ساری چنانچہ جب آپ کے ہاں زوال ہوا اور وہ ساری سسٹم بیٹھنے لگے آپ کو علم میں ہے کہ کیسے یہ عباسیوں میں آیا عباسیوں کی آخری دور جو عثمانی کے یہ بھی شروع میں بادشاہ تھے بعد بھی انہوں نے اپنے لیے جب ان کا مفتاسم باللہ کے ساتھ جب ان کا معاملہ ہو گیا اس نے طبعہ خلافت ان کو دے دی انہوں نے خلیفہ کیلوانہ شروع کر دیا پھر بعد میں سلطان سلیم اول جو تھا اس نے سلطان کا لقب افتیار کر لیے یہاں ہمارے ہاں محمود انہوں نے بھی سلطان کا لقب اسی مرکز کے ساتھ اپنے تعلق استوار کرنے چاہئے حالانکہ مرکری طور پر ان کا کوئی نظر تعلق نہیں تھا یہ وہ ساری دیولپنٹ ہوئی جو بعد میں ایک شیاسی تشکیل کا سبب بنی اور ہم نے یہ خیال کیا وہ تفہیم غالب آئی کہ اسلام اصل میں کوئی پولیٹی کوئی شیاسی نظام تشکیل دیتا ہے کوئی شیاسی وجود تشکیل دیتا ہے اور ہماری جو جتنی تغوہ دو ہوئی وہ اس پر خاص ہو گئی کہ ہم کو اپنے لیے لیکن جیسے میں نے اس کیا کہ سماج سماج کی جو حیت ہے وہ تبدیل ہوتی ہے بیسویں صدی میں اور اٹھارویں صدی کے بعد جیسے انیسویں صدی کے بعد سے اتحال تبدیل ہونے شروع ہوئی تو امپائیس کا دور ختم ہونے لگا سلطنتوں کا دور ختم ہونے لگا اور دنیا نیشن سٹیٹ کے دور میں داخل ہونے لگا اس نیشن سٹیٹ نیشن سٹیٹ کو بھی کچھ فگری بنیادیں تارسچوشلزم آجیا ابات کی چیزیں آنا شروع نہیں تو مسلمانوں کو بھی ہاں ایک رید سنسن کا پروسے شروع ہو اور ان کو یہ لگا کہ وہ جو مذہبی خیالات ان کے تھے سیاست کے کونٹسٹ انہوں نے انٹیبل کیئے تھے ان کا کوئی مستقل نہیں مسئلہ امامت کرتے سبب آتا گیا اور آپ جانتے ہیں تو وہ امام سیاسی اور بذبی قوت کا مرکز یعنی امام کی موجودتی میں کوئی دوسرا غیر امام یہ حق نہیں نہیں رکھتا کہ سیاسی قوت اس کے پاس اب مسئلہ بڑا پیدا ہوا غیبتی قبرہ کے دوران میں جب امام غائب ہو گئے اب سیاسی نظر کیسے قائم ہوئے سنسرم حریان علی پر شہیو میں دو نقطہ نظر قائم ہوئے جسے ایک اخباری چیکھتے ہیں اجھے اصولی نظر اخباری تو اسی کے قائل رہے کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا ہم صرف انتظار امام کے اور اصولیوں کے ہاں یہ ہوا ایک برجہ تکلیت کو ہم تیار کریں گے وہ جس کا تعلق امام غائب کے ساتھ اس کی تکلیت ہوں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ریابتی قبرہ کے دور میں ریابتی صغرہ میں تو ہی ہوا مرجہ تکلیت کا ایک ان کی عقیدے کے مطابق ایک تعلق قائم رہا امام سے لیکن ریابتی قبرہ میں تو یہ ہی ہوا چنانچہ اب اولاں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ کیا کیا جائے اس پہ پھر صورتحال بدلن شروع ہوئی شروع میں مرجہ تکلیت مذہبی امور تک باقی رہا اور وہ تھا بھی لوکل تھا یہ پرامین انہار علاقے میں ایک مرجہ تکلیت ہے جس کی لوگ تکلیت کر سکتے ہیں یہ ایک انیسویں سبھی میں ایک شیعہ سکارات ہے شیخ انساری جن کے ہاں ایک اجتماعی تصور آیا مرجہ تکلیت ہے انہوں نے کہا کہ پوری کمیریٹی کے سطح پر ایک مرجہ تکلیت ہے اسی کو کمیری صاحب میں آگے ڈیولپ کر کے اس کو بنایا ایک نائب اے امام اور بلایت فتی کا اوپر تکلیت ہے انہوں نے کہا کہ امام کی غیار موجودی میں نائب اے امام کی لیدرشت کو مانا جائے گا اس کو بھی وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو امام معصوم کا حاصل اور پھر آپ کو پتا ہے کہ لیکن میں نے جہس کیا یہ ایک خیلہ تھا جو اختیار کیا گیا دنیا دموکریسی کی دور پر چلنے کی تھی ایک ملہوبہ ساتھ تیار کرنے کی کوشش تھی مثل ایک طرف ایران کا موجودہ نظام اس کی بہت اچھی نسال ہے ایک طرف مرجہ تکلیت اس کے نیچے ایک شورہ نگوان مرجہ تکلیت بھی عالم ہے شورہ نگوان بھی عالم ہے اور اس کے نیچے پارلیمنٹ اور پھر صدر جو عوامی واتوں سے آتا ہے تو ایک غیاء چھوکریٹک سٹیٹ وہ مولانا مہدود جی کی اسطلاح اگر نہیں مستار لوس کے لئے چھوڑ ڈیمکریٹک سٹیٹ چھوڑ ڈیمکریٹسی وہ کہتے ہیں اسلام کی سازی میں وہ غیاء انہوں نے اختیار کر لیا دوسری طرف سنیوں کے ہاں بھی یہ ہوا کہ خلافت کا ادارہ انداز ہوگا کہ چلنے والا نہیں ہے تو وہاں اس موقع پر اس لوگوں نے ایجیب میں رشید رضا وغیرہ نے اس پر تکنا چلی کیا اور یہاں برسکر میں ہمارے ہمارے مولانا سیدہ والا را موضوعی اس کو باقعدہ بیان کرنا چیز کیا تو انہوں نے کیا کیا خلافت کی انسٹیوشن کو نیشن سٹیٹ کے قصہ میں رکھتے ہوئے اس کی ایک تشکیل نو کرنے کی تشکیل پیش نظر وغیرہ اصل میں ایک سیاسی وجود کو جو کہ دین کی ضرورت ہے اس کو زندہ کرنا ہمارے لئے مطلوب ہیں اس لئے انہوں نے اسلامی ریاست کا تصور دیا جو اصل میں خلافت کی تھی جو ان کے ایک موڈرنائز چکل ہیں اس کا کنسٹیوشنلزم بھی ہے اس میں اداروں کی تقسیم بھی ہے جیسے موڈرن سکیل کنسٹیو یوں اس تصور میں پھر ہمارے ہاں جگہ پکڑی اور ہم نے اپنے نئے دور کے اندر اس کو افتیاج پنیشل کیا لیکن یہ بھی اب چلنے والی نہیں ہے اور نہیں چل رہے اس لئے کہ ایران کا تجربہ بھی ہم دیکھ چکے افتان تالبان کا تجربہ بھی ہم دیکھ چکے سوڈان کا تجربہ بھی ہم دیکھ چکے سعودی عرب کا تجربہ بھی ہم دیکھ چکے معلوم ہوا کہ بنیادی حسانی مسائل حل نہیں ہو پائے گا دوسری طرف ویسٹ کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ تورا سماج تکائی مرائل سے گزر رہا تھا پہلے وہاں ان کی ہم بھی بادشاہ اور چرچ کی بازت رہے دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتے رہے ایک وقت گزرنے کے ساتھ ان کو اندازہ ہوا کہ وہ بھی نہیں چل سکتے انہوں نے اس کی ارہی ایمنٹ کر لیا اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے چونکہ مسیحیت کے مذہبی تجربے کے اندر سٹیٹ شامل نہیں کی حضرت مسیح جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا ورسہ صرف مذہب تھا سٹیٹ نہیں کی اس لئے ان کو آسانی ہو گئی کہ انہوں نے اداروں کو تقسیم کر دیا اور مذہب کو گویا سماجی ادارے کے طور پر الگ سے ہم اس کو جگہ دے اس میں ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو سیاسی نظام تشکیل دے رہے ہیں اس میں اس کی پوری ایک ہسٹری ہے اشنالیٹی کی ایک مومنٹ ہے انلائٹلیمنٹ کی ایک مومنٹ ہے آپ کے نظر میں آؤ ساری چیزیں جس کے نتیجے میں یہ نتائج اخص کیوں گئی تو انہوں نے یہ تقسیم کر لیا کہ گویا ہم نے مذہب کو ایک جگہ نہیں دینی اپنی اجتماعیت کی تشکیلی میں اور اس کو الگ سے رکھنا ہے لیکن چونکہ ان کے ہاں ظاہر ہے انسان جب میں نے ارس کیا کہ اس کو ایک تصور اخلاق کی ضرورتی جب آپ نے ارس کیا تو جب آپ نے مذہب کو یہ حق نہیں دیا تو آپ کو ایک متبادل تصور اخلاق کی ضرورت بے شاری وہ جو ہیمنیزم اور اس طرح کی تصور اخلاقات کو انہوں نے جنب دیا لیکن وہ لوگ جو وہاں جنہوں نے تاریخ پر کافتی ہے ان کا کہنا یہ ہے یہ جو ہیمنیزم دی ہے اس کی احساسات بھی اثر میں لیٹن کرشینٹی کے اندر ہی وہ روایت بھی اپنی اس مذہبی روایت سے اخلاقیات کو اخذ کرنے میں اس کے الگ نہیں ہو سکی اس لیے کہ اخلاقیات کا مرکز غیر مذہبی عیسانی تاریخ میں پایا نہیں جاتا لہذا ان کو بھی لیٹن کرشینٹی تھی کی روایت اس کو لے کے اپنے اخلاقیات کو اخذ کرنا تھا لیکن کیا ہوا کہ مذہب کا جو سماج کے سطح پر موجودگی تھی اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور وہ جو آپ نے چاہا کہ ایک ایسا نظام سیاست اور معاشر تشکیل دے سکیں جس کا مذہب کا کردار نہ ہو وہ گھنکی نہیں ہو سکتا سنجھے خود ریسٹ کی اندر بھی ایک ریف تھنکنگ کا پروسس شروع ہوا جس کو آپ کہتے ہیں پوسٹ سیکلرزم اور انہوں نے یہ کہا کہ سیکلر پیراڈائم میں رہتے ہوئے ضرورت ہے کہ ہم مذہب کے سماجی کردار کو مانیں اور اس کو جگہ دے لیکن یہ بڑی اپارٹنٹ بات وہ یہ کہ سیکلر پیراڈائم میں رہتے ہوئے مذہب کے رول کو تسلیم کرتے ہوئے ہم چلے چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کی دوسرے اوپر برکزیت ہوگی یا ایک کا دوسرے کی اوپر تسلط ہوگا لیکن دونوں انڈیپینڈنٹ رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ چلیں گے ایک البتہ جسے میں نے ارز کیا نا کہ پیراڈائم جو ہے یہ سارے تجربات یہ ہوئے یہ سیکلرزم کے تجربات ہوئے یا یہ اس طرح کے مذہبی تجربات ہوئے جنہوں نے ایک چیوپریٹک سٹیٹ کم بدل دیا اسمان آشان انسان میں بھی یہ ہوا ایران میں بھی یہ ہوا اس لیے یہ ایک بڑی ضرورت ہے اسمان آشان کے اندر وہ اب اس سارے اپنے اس شکل پر نظر سانی کے مجھے اور یہ بات بنیادی طور پر سمجھیں کہ مذہب کی بنیادی وظائف میں کسی ریاست اور کسی معاشر کی تشکیل شامل ہوں اس کا اصل پیش نظر ایک فرد ہے اور وہ فرد جو ہے وہ اصل میں معاشرہ بناتا ہے وہ فرد ہے جو ریاست بناتا ہے اس کے نظام فکر کی تشکیل اس کے کریکٹر کی تشکیل جو ہے وہ بنیادی محرد بنے گا تو اس کے بعد جو اوورال ایک سوسائٹی وجود میں آئے گی اور وہ میں نے جیسے آپ شرس کیا انسان کے فطری مطالبات کے مسیحے میں وجود میں آئے گی اس کو آپ یہ چاہیں کہ اپنے انداز سے بدھنے دعا بدھنے سکیں چونچہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے میری انڈسٹینڈہ یہ ہے کہ مسلمان معاشروں کے اندر آپ ایک نئے فکری پیردائم کریں اور وہ پیردائم وہ ہی ہونا چاہیے اگر ہم ویسٹ کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کریں تو ان کی سوسس یہ ہے کہ سیکلر پیردائم میں رہتے ہوئے ہم مذہب کو اکھوموڈیٹ کریں میرا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مذہبی پیردائم میں رہتے ہوئے سماج کے فکری ادارے کو سمجھیں اور اس کی فکری انداز میں آبیائی کرتے ہوئے اس کو آبیائی کریں اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور ہم ریاست کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے ہم معاشرے کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے اس کے نتیجے میں وہ ہی ہوگا ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کو اسلامی ریاست بنا دیا ہم نے پاکستان کو اسلامی ریاست بنا دیا ہم نے ایران اسلامی ریاست بنا دیا اس کے نتیجے میں آپ کی دنیاوی زندگی بھی خراب ہوئی اور آپ کی اکھوی زندگی بھی ایران کی معیشت کہاں ہے ایران کے دنیا کے ساتھ تعلقات کی ملیت کیا ہے ایران کی معاشرت کیسے کہاں کھڑی ہوگئے کس طرح کی معاشرت پہلے تھی افغانستان کی معاشرت کیا ہے اس کا دنیا سے تعلقات کی ملیت کیا ہے پاکستان اس وقت اس استراب میں مبتلا ہے آپ نے یہ اسلام کے نفاظ میں کوئی قصر نہیں اٹھا رہے کوئی ملک کا سارے قوانین آپ نے بدل دا لے اسلامی تربی اسے کچھ کر دیئے لیکن آج بھی آپ کی بنیادی مستع نہیں حل ہوگا آج کے دن جب ہم یہاں بیٹھیں تو ہم یہ نہیں جانتے کہ اس ملک میں کل کیا ہونے والے ہیں گویا ہماری کی ساری جستجو ایک ایسی لاحاصل جدوجود میں سرف ہوگئے جو آج ہمارے دامن میں جب کو کھالی کرتے رہے ہیں تو میری جو جب کو میں یہاں ختم کر رہا ہوں کہ عارضو یہ ہے کہ مسلمان بنیادی طور پر اپنے اس نظام فکر کو سمجھیں ریاست ایک فطری ادارہ سماج ایک فطری ادارہ ہے جس نے اپنے بعض فطری ضروریات کے تحت ریاست کے ادارے کو وجود میں گولایا ریاست کی اپنے مطالبات ہیں سماجے کی اپنے مطالبات ہیں جو فطری ہیں اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ انسان کی ترقی کے اسباب پرامتے ہیں اس کی فطری عملی پہنزیدی نفسیاتی اور اس کے جمالیاتی اس طرقہ کے اسباب پیدا کریں اس میں انسان پھلے پھلے انسان کیا ہے ایک اخلاقی وجود ہے ایک مادی وجود ہے ایک تحزیدی وجود ہے ایک نفسیاتی وجود ہے وہ نظام معاشرہ فطری طور پر ہوگا جو اس کی ساری فرکیلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا نظم بنائے گا اس میں اس کی شخصیت سارے پیلوں سے آگے پڑھے اگر تو وہ جبر کا شکار ہے شہسی اطباع سے جبر کا شکار ہے مذبی اطباع سے تو وہ معاشرہ بنیادی طور پر انسان کی خطری ضروریات کا جواب نہیں ہے تو معاشرے کو ویسے بننے دیجئے جیسے وہ بنتا آیا ہے خطری اطباع کے طاقت رہا سب کو بھی ویسے چلنے دیجئے جیسے انسان کی ارتکا کے عمل کے نتیجے میں آئی ہے آپ کا میرا مقصد حیات میں ہونا چاہیے کہ وہ انسان پیدا کر سکے جو آخرت میں ایک آخرت زندگی گزار سپاوہ اس کا مطمئن حیاتی ہو اس کو گزار کے مجود نقیش ہونا پر اپنے یاد کو پاکیزہ بنا یہ کام جب تک ہم نہیں کریں گے ہماری ساری طوانہیں کیسے میدان میں ساتھ پکیلیں گی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا اور نہ مکلا اس کے میری جب جب میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامی مسلم سماج کی سیاسی طور پر تشکیلیں نہ ہوئی تا یہ اس سے میری مراد یہ ہی ہوتی ہے بیانی سامنے اس میں اکول کوئی حضا مستقل اللہ عنہ